بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کچن یوٹیوب چینل اور آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں گھر والی سوئیاں بنانے کا طریقہ بہت ہی مزہ دار یہ سوئیاں تیار ہوتی ہیں اور سردیوں میں تو ان کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے کیونکہ سردیوں میں گھر سے بنائی ہوئی ہر چیز کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور صحت کے لیے جیسے کہ آپ جانتے گھر بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو بڑوں کو بچوں کو سبی کو یہ سوئیاں بہت پسند آئیں گی تو بلکل اسی طریقے سے بنائیے گا جیسے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سوئیاں بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پتیلے میں ایڈ کر دیا پانی تو یہاں پہ میں نے تقریبا ڈیر جک کے قریب پانی ایڈ کیا اور اس میں ہم نے ایڈ کر دیا اب دو کلو گھر ٹھیک ہے اب آپ نے میڈیم سے ہائی فلیم پر گھر کو میلٹ کر لینا اور اس کی ایک چاشنی تیار کر لینی ہے اب آپ نے اس کو بوائل آنے تک چاشنی کو پکا لینا تو یہ دیکھیں چاشنی میں یہاں پہ بوائل آ چکا ہے تو گھر کی چاشنی ہماری تیار ہو چکی ہے اسے اب سائٹ پہ رکھ دیں اور اب پتیلے میں ایڈ کر دیں ایک کپ گھی اور اسے میلٹ کر لیں تو یہاں پر گھی ہمارا میلٹ ہو چکا اور گرم بھی ہلکا سا گرم ہے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تو اگر زیادہ گرم ہوگا تو جو ہم اس میں ڈرائی فروٹ ڈالیں گے تو وہ بہت جلدی جل جائیں گے اس سے لائٹ سا گرم ہونا چاہیے گھی آپ کا تو میں نے اس میں کاجو آئیڈ کر دیا اور بادام آئیڈ کر دیا ہلکا سا میں انہیں سنائری کلرانے تک فرائی کر لوں گی اور اب میں اس میں میوے آئیڈ کر دوں گی اسے بھی ہلکا سا کلرانے تک میں فرائی کر لوں گی اور اسی دنمیان اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی طرح کی مزدہ ریسپیس کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے گا تو یہاں پر میوے ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے تو ان کو میں نے پتیلے میں سے نکال لیا اور اسی گی میں میں نے ایڈ کر دی یہاں پر الائچی تو الائچی کو بھی ہلکا سا آپ نے فرائی کر لینا تاکہ اس کی بہت پیاری سی خوشبانہ شروع ہو جائے تو چلے اب ہم اس میں سوئیاں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے سو جی کی موٹی سوئی استعمال کیا آپ نے بڑی سوئیاں کبھی بھی گروہلی سیویوں میں استعمال نہیں کرنا ورنہا ان کا ملیدہ بن جائے گا آپ نے سو جی کی موٹی سوئیاں استعمال کرنی ہے اس ریسپی کے لئے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے انہیں سوئیوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے گھی میں اور انہیں پانچ منٹ کے لئے آپ نے فرائی کر لینا ہے تاکہ ان کا ایک ہلکا سا براؤن کلر آجائے ٹھیک ہے اب آپ نے انہیں اچھے سے مکس کرنا ہے گھی میں اور اس کا بلکل لائٹ سا کلر آنے تک آپ نے اسے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے اسے فرائی نہیں کر دینا کہ اس کا کلر ڈاک ہو جائے تو یہاں پہ سوئیاں ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں تو چلے اب ہم اس میں چاشنی آئٹ کر دیتے ہیں تو چھلنی سے چھان کر ہم اس میں چاشنی آئٹ کریں گے تو اب اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سردیوں میں بہت اچھی لگتی ہے اور بچوں کو سپیشلی بہت زیادہ پسند آتی ہے تو یہاں پہ میں نے اس میں ساری چاشنی آئٹ کر دیا جو ہم نے پکا کر رکھی تھی سوئیوں میں ٹھیک ہے اب آپ نے اسے میڈیم سے ہائی فلیم پر پکانے تو یہاں پہ جو ہم نے ڈرائی فروٹ فرائی کر کے نکالے تھے وہ آئٹ کر دیں گے اور اب ہم اسے کور کر کے پکائیں گے میڈیم سے ہائی فلیم پر تاکہ جو چاشنی آئٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ چاشنی آئٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً ماری سیمیٹی پرسند تک سیمیاں بھی گل چکی ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم نے موٹی سوئیاں اس میں استعمال کرنی ہے کیونکہ اس میں سوئیاں بہت زیادہ پکتی ہیں اگر آپ پتلی سوئیاں استعمال کریں گے تو ان کا ملیدہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری کافی اتک جو چاشنی تھی وہ ڈرائے ہو چکی ہے اور اس میں آپ جیسے کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں صرف تھوڑی سی چاشنی مجود ہے جیسے چاولوں کو ہم دم لگاتے تو اس میں تھوڑا سا پانی مجود ہوتا ہے بلکل وہ ہی انتازہ آپ نے رکھنا ہے کہ جیسے اس میں تھوڑی سی چاشنی مجود ہوگی اور یہ سوئیاں ہماری اچھے سے یہاں پہ گھل چکی ہیں تقریباً 90% تک سوئیاں ہماری یہاں پہ گھل چکی ہیں اب آپ نے اس کے اوپر ناریل گریٹ کر کے ایڈ کر دینا یعنی کہ کوکنٹ تو یہاں پہ میں نے گریٹ کر کے اس میں کوکنٹ ایڈ کر دیا اب میں اسے مکس کر لوں گی اب آپ اسے مکس کر لیں گے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اسے دم لگا دینا تو دم آپ نے کیسے لگانے اسے اب آپ نے اس کو پر کچھن ٹاول بچھا دینا اس کو پر آپ نے رکھنا ہے ڈھکن ڈھکن رکھے اسے چاروں طرف سے آپ نے کور کر دینا جیسے کہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اسے دس منٹ کے لئے آپ نے بلکل لو فلم پر دم پر رکھ دینا صرف دس منٹ کے لئے تو چلے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری یہ سوئیاں تیار ہوئی ہیں ایک ایک سوئیاں ہماری کھلی کھلی بنی ہیں تو بہت ہی آسان ریسپی ہے جب آپ بھی بنائیں ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ سبی کو بہت پسند آئے گی اور طریقے کار بھی بہت ہی آسان ہے اور بنتی بھی بہت ٹیسٹی ہے تو بڑوں کو بچوں کو سبی کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ آج کی مزدار گھر کی سوئیوں کی ریسپی پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنز اینڈ فیملی بس کے ساتھ شیئر کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزدار ریسپی اس کے لئے میری چینل پر آتے رہیں اللہ حافظ